ملک ہے اس کو گوڑسے کے ملک میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور جمہو کشمیر اس کے لئے ایک تجربہ گاہ بن چکا ہے لیبارٹری بن چکا ہے ہر چیز کا تجربہ یہیں سے شروع ہوتا ہے اور آج جو یہ کرناٹا کا میں بات ہوئی تھی آج اس کو کشمیر میں بھی ایمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں یہ سراسرا ہمیں قابلی قبول نہیں ہے اس کا بہت جو ہے برا ریاکشن ہوگا کیونکہ کون کس لباس میں رہنا چاہتا ہے یہ ہماری ذاتی مرضی ہونی چاہیے کوئی اس پر ٹھوسنا نہیں چاہیے کوئی چیز آپ ٹھوس نہیں سکتے کسی پر اور جس طرح سے یہ ہمارے مذہب پر ہمارے مذہبی رہنما ہیں چاہے وہ دعوودی صاحب ہیں چاہے وہ بیری صاحب ہیں چاہے وہ برکتی صاحب ہیں چاہے وہ محمد شفی صاحب ہیں اور کل جو انہوں نے نائے نے رحمت اللہ صاحب کو بلائے تو یہ دیریکٹلی ہمارے مذہب پر بھی بار کر رہے ہیں ہمیں اور جو مذہب میں جو ہمیں آزادی ملی ہے ہمارے کونسٹوشن نے ہمیں دی ہے کہ ہم کیا پہنے کونسی زبان بولے کیا کھائیں کیا پیئے ہمارا مذہب کیا ہونا چاہے تو وہ سب کوئی اٹیک کر رہے ہیں اور یہ جو ہے یہ قابلی قبول نہیں ہے اور یہ برداشت نہیں کیا جائے گا ابھی ہم نے بہت برداشت کیا انہوں نے دوہزار انیس میں ہمارے وقار پہ ہماری شناخت پہ اٹیک کیا ہمیں ہر اصاب سے جسپوزس کیا ہمیں خدا نہ خواستہ بہت ہر طرح کسے زلیل کیا مگر ابھی ہمارے مذہب کی اوپر ہمارے لباس کی اوپر ہماری بچیوں کے وہ کیا پہنے اس پہ یہ آگئے ہیں ہمارے مذہبی رہناؤں کے عزت اچھال رہے ہیں این آئے کیوں بلائے کسی کو کیا حق بنتا ہے ان کا کیا رحمت اللہ صاحب کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کرمنل ہے جو ان کو بلائیں گے یا جو جیلو میں ہیں یہ کہہ رہے ہیں دوہزار انیس سے کچھ نہیں ہوا ہے اگر کچھ نہیں ہوا تو ہمارے مذہبی رہناؤں جیلو میں کیوں ہیں اگر کچھ نہیں ہوا ہے تو کیوں ہیں وہ جیلو میں تو یہ مجھے لگتا ہے یہ چلے گا نہیں یہ برداشت نہیں کیا جائے گا عجمیت نائنٹی ٹو کر کے ایک مووی آئی ہے دیش و دیش کی خبروں کو دیکھنے کیلئے ہمارے چینل روشنی نیوز کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا روشنی نیوز کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئی ہے